ملہ ٹائمز میں خوش آمدید لوگ صبح چناؤ لڑنے والے امیدواروں کی جیت کا اعلان ہونے لگا ہے فیصل آنے لگا ہے صبح آٹھ وجہ سے کانٹنگ جاری ہے اور سب سے پہلے جن امیدواروں کی جیت کا اعلان ہوا ہے اس میں سے ایک اقرہ حسن چودری ہے اتر پردیش کے کیرانہ ویدھان صبح سیٹ سے سماجوادی پارٹیز امیدوار تھی اور اب کیرانہ ویدھان صبح کیرانہ لوگ صبح سیٹ سے اقرہ حسن چودری کی جیت کا اعلان ہو گیا ہے بہتر ہزار ووٹو سے انہوں نے جیت حاصل کی ہے بی جے پی امیدوار کو انہوں نے شکشت فاش سے دوچار کیا ہے اور اس کا اعلان خود اقرہ حسن نے اپنے ٹویٹر ہنڈل کے ذریعے کیا ہے یہ دیکھیں اقرہ حسن کا ٹویٹر ہنڈل ہے یہ انہوں نے لکھا دھنیواد کہرانہ اور یہ انہیں کے ایک ویڈیو ہے جو شوشل میڈیا پر لگتار وائرل ہو رہی ہے آپ سنیے کیا کہہ رہی ہے اس ویڈیو میں اور کچھ نہیں بس یہ لوگ جشنہ رہے ہیں یا جا رہی ہیں کاؤنٹنگ روم سے باہر نکل رہی ہے اور ایک طرح سے اقرہ حسن کی جیت کا باز آپتہ اعلان ہو گیا ہے تو ان کی جیت کے نعرے لگایا جا رہے ہیں ان کی تعریف کی جاری ہے کیونکہ اقرہ حسن نے جیت حاصل کر لی ہے دوہزاٹھارہ میں ان کی والدہ نے اپ چناؤں میں جیت حاصل کیا تھا لیکن انیس کے لوگ سبھا چناؤں میں ان کی والدہ ہار گئی تھی اس کے بعد ان کے بھائی جیل میں بند ہیں ان پر کچھ آروپ ہے اس کے بعد اقرہ حسن جو لندن میں تعلیم حاصل کرتی ہے ستائیس سال کی مہیلہ ہے لڑکی ہے اتنی کم عمر میں انہوں نے لوگ سبھا کا چناؤں لڑا سماجوادی پارٹی نے ان کو ٹکر دیا اور انہوں نے چناؤں جیت لیا ہے ان کی اپ ڈیٹ بھی آ گئی ہے الیکشن کمیشن آف انڈیا پر ابھی مکمل اپ ڈیٹ نہیں ہوئی ہے کیونکہ یہاں تھوڑا سلیٹ اپ ڈیٹ ہوتا ہے تو فی الحال 68816 ووٹوں سے ان کو آگے بڑھایا جا رہا ہے کہرانہ سے اقرہ حسن نے پانچ لاکھ تیرہ ہزار نو سو بیاسی ووٹ حاصل کیا ہے اور کل بہتر ہزار ووٹوں سے ان کو جیت ملی ہے فی الحال یہاں جو اپ ڈیٹ ہے کہ یہ 68000 ووٹوں سے آگے ہے ان کے مقابلے میں تھے پردیب کمار ان کو انہوں نے 68000 ووٹوں سے ہرا دیا ہے کہرانہ میں مسلمانوں کا ووٹ میجورٹی میں نہیں ہے بلکہ کم ہے 15-20 فیصد کیا سپاس ہے جو کہرانہ ویدھان صبح ہے اس میں مسلم ووٹ میجورٹی میں ہے لیکن پورا شاملی اور کئی ویدھان صبح کا جو ایریا ہے وہ کہرانہ لوگ صبح حلقہ میں آتا ہے تو مسلم ووٹ وہاں میجورٹی میں نہیں ہے لیکن سمجھ وادی پارٹی نے اقرہ حسن کو ٹکٹ دیا انہوں نے پوری محنت کے ساتھ چناؤ لڑا یہ لگاتار کمپین کر رہی تھی ڈوٹ ٹوٹ جا رہی تھی گھر گھر پہنچ رہی تھی اور ہر ایک سے مل رہی تھی اور اسی کا نتیجہ ہے کہ اقرہ حسن کو لوگوں نے ووٹ کیا سپورٹ کیا اور اس وقت یہ ایم پی بن گئی ہے اقرہ حسن کے بارے میں لوگوں نے کہا اور خود ان کی خوبی رہی کہ لندن سے پڑھ کر آئی ہے ایک کے نئے ماحول سے یورپ کی تہذیب کو انہوں نے دیکھا لیکن ہمیشہ انڈیا کی تہذیب اور ثقافت کو اپناتی ہے ہمیشہ سوٹ پہنتی ہے سر پر ڈوپٹا رکھتی ہے اور کسی بھی طرح کے فیشن شوہ جو آج کے جدید لباس ہیں اس کو نہیں اپناتی ہے تو ساری خوبیہ تھی اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کے علاوہ جو نن مسلم جو چارٹ جو گجر اس علاقے کے تھے وہ بھی اقرہ حسن کی تعریف کر رہے تھے سوشل میڈیا پر جو کنڈیڈیٹ بہت زیادہ سرخوں میں رہا جن کی ریل بہت زیادہ وائرل ہوتی تھی جن کو بہت زیادہ لوگ فلو کرتے تھے اس میں سے ایک اقرہ حسن ہے ان کی بہت زیادہ ریل وائرل ہوتے تھی کہیں جا رہی ہے کہیں کچھ کر رہی ہے عموماً اس پر کسی نے کوئی سونگ لگایا کوئی گانا لگایا اور انشٹاگرام پر وہ وائرل ہو رہا تھا پہلے فیز میں ہی اقرہ حسن کا الیکشن بھی ہو گیا تھا انیس اپریل کو ہی اور تب سے لگتار یہ میدان میں بنی رہی یعنی ووٹ ہو جانے کے بعد چناؤ ہو جانے کے بعد بھی یہ جنتہ سے ملتے رہی ان کے بیچ جاتی رہی ان کا شکریہ ادا کرتی رہی اور اس کا نتیجہ ہے کہ جو چناؤ جیت گئی ہے اور چناؤ جیتنے کے بعد ٹویٹر ہینڈل کے ذریعے انہوں نے سب سے پہلے مبارک باد دی کہ دھن نیواد کہرانہ اس سے پہلے انہوں نے ایک سمجھوادی پارٹی کے ٹویٹ کو ری ٹویٹ کے جس میں سمجھوادی پارٹی کے صدر رکھے اشادہوں نے ایک آدیش دیا تھا اپنے تمام نیتاؤں کے نام کے سبھی نیتاؤ ایون کاریکارتاؤں سے اپیل ہے کہ متدان کندر پر ڈٹے رہے اور جیت کا پرمان پتر لے کر ہی نکلے سمجھوادی پارٹی اور انڈیا گڑ بندن بھاری متوں سے آگے ہے ہمارے سبھی پرتیاشی چناؤ جیت رہے ہیں تو یہ جو ان کا بھروسہ اور کنفیڈنس تھا وہ سچ ثابت ہو گیا سمجھوادی پارٹی اتر پردیش میں حیران کرنے والا ڈیٹا سامنے آیا ہے کہ اتر پردیش میں سمجھوادی پارٹی تقریبا 34 سے 35 سیٹوں پر لیٹ کر رہی ہے انڈیا لائنس 47 سیٹوں پر لیٹ کر رہا ہے اور اتنی بڑی کامیابی ملے گی سمجھوادی پارٹی کو اتر پردیش میں کسی نے سوچا نہیں تھا لیکن آپ خود دیکھ لیجئے سمجھوادی پارٹی 36 سیٹوں پر لیٹ کر رہی ہے 7 سیٹوں پر انڈیا لائنس لیٹ کر رہا ہے ایک سیٹوں پر دوسری پارٹیا ہے تو اس طرح کل ملا کر کے 40 کاکرہ پارڈ کر لیا ہے انڈیا لائنس نے اور بی جے پی 32 پر سمٹ گیا ہے جو نقشہ ہے یہاں کا آپ اس کو دیکھئے کہ کتنا یہ پہلے پورا بھگوہ رنگ میں گھرا ہوا تھا اب جو ریٹ کلر ہے وہ ہاوی ہو گیا ہے بھگوہ پر اورنج پر ادھر کانگریس کا کلر ہاوی ہے تو ایک بڑی جیت حاصل کیا سمجھوادی پارٹی نے اور اقرہ حسن نے چناؤ جیت لیا ہے اقرہ حسن کو مبارک بات اس ویڈیو میں اتنا ہی ملہ ٹائمز کے ساتھ جڑ رہی ہے لگتار ہم آپ کو لائیو اپ ڈیٹ دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ کہاں سے کس کی جیت ہو رہی ہے